بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالی کے باق نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے آج کے ہماری ویڈیو ہے قبر کے حوالے سے قبر کی پہلی رات کا مندر کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی تلاش میں ہر دوسرا شخص نظر آتا ہے آج ہم اس سوال کا جواب آپ کے لئے اسلامی نکتہ نظر سے لے کر خاضر ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے؟ کیا یہ پکار انسان کو سنائی دیتی ہے؟ قبر کی پکار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں وٹی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبہ کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں سے تُو بڑا محبوب تھا آج میں تیری ہوں گی اور تُو میری طرف آئے گا تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا یہ کہہ کر قبر تاحد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنادے میں شریک ہوئے پھر فرمایا میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا یہ قبر ہر دن با آواز بلند کہتی ہے اے آدم کی اولاد تو کیوں مجھے بھول گیا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر غربت کا گھر وحشت کا گھر ہوں کیڑے مکوروں کا گھر ہوں میں بہت تنگ گھر ہوں مگر اللہ جس کے لئے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس لئے کشادہ ہو جاؤں گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قبر تو جا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا تندور حضرت ابو حجاد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرتا جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے کہ اے اپنے آدم تو ہلاک ہوا تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ تاریخی اور کیڑے مکوروں کا گھر ہوں تجھے کس چیز نے مجھ سے بھیکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں اے قبر تو دیکھ تو صحیح اس کے عامال کیسے ہیں یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا یہ سن کر قبر کہتی ہے کہ بے شک یہ نیک تھا اب میں اس کے لئے سرسبز ہو جاتی ہوں مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے بیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنادے کے ساتھ قبر تک گئے ہو مردے سے اس کی قبر کہتی ہے اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو تُو نے میری تنگی بدبو اور کیڑے مکونوں کا خوف نہیں کیا اس لئے تُو نے ان چیزوں سے بچنے کے لئے تیاری نہ کی بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ تجھے میری تاریخی میری وحشت میری تنہائی اور میری تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیواست ہو جاتی ہیں جبکہ نیک بندے کے لئے قبر کشادگی ہو جاتی ہے اور اس سے دائیں بائیں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کے ہوا آتی ہے اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین